اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ریس کرکٹ آج بات کریں گے کہ بینٹ سٹوکز کا بڑا بیان آیا پاکستان ٹیم کے حوالے سے ان کا کیا کرنا ہے کہ تھرڈ ٹیس میچ میں پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ ازر علی نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیا ہے تھرڈ ٹیس میچ اگینز انگلینڈ وہ لاس میچ ہوگا فیرول میچ ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پجارہ اور شمن گل نے دونوں نے سینچری مار دیا گینس بنگلہ دیش کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بینٹ سٹوکز کا بڑا بیان آیا کہ پاکستان کو ہم تھری زیرو سے ہرائیں گے کلین سویپ کریں گے ان کو اور ان کا پچھ کے حوالے سے بھی بیان آیا کہ یہ پچھ ڈرائے لگ رہی ہے جیسے ملتان کی تھی ویسے ہی لگ رہی ہے پچھ اور اس میں سپین بھی ہوگا ڈرائے پچھ ہے ان کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم تھری زیرو سے ہرائیں کی پوری کوشش کریں گے اور اس سے پہلے پاکستان کبھی ہوم گراؤنڈ میں تھری زیرو سے نہیں ہارا کلین سویپ نہیں ہوا اپنی ہوم کنڈیشن میں اگر یہ انگلینڈ پاکستان کو کلین سویپ کر دیتی ہے تو پہلے ٹیم بن جائے گی جو پاکستان کی ہوم گراؤنڈ میں کلین سویپ کر کر چلی جائے گی اور پاکستان کی پرفارمس اتنی اچھی بھی نہیں ہے دو سال ہو گئے ہیں پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ میں کوئی سیریز نہیں جیتا سٹیڈیا آیا تھا وہ ایک زیرو سے جیت کر چلا گیا اور دو میٹ ڈرا ہوئے تھے وہ ایک سٹیڈیا جیت گیا تھا اور اب انگلینڈ آیا وہ دو میٹ جیت گیا اور سیریز بھی جیت گیا اور پاکستان کو کلین سویپ سے بچنے کے لیے یہ ہر حال میں میٹ جیتنا پڑے گا تھرڈ ٹیسٹ میچ اور ہم جب بنگلہ دیش گئے تھے بس ہم نے ان کو ہر آیا دو زیرو سے ہم ویسٹن ڈیز گئے تھے ایک ایک سے برابر کر کر آئے تھے ویسٹن ڈیز کی ہلکی ٹیم تھی اور سر لنکا ہم گئے تھے ایک ایک سے ڈرا کر کر آئے سیریز اور ان کی بھی ہلکی ٹیم تھی پاکستان کو سیریز جتنی چاہیے تھی اور پاکستان نے صرف دو سال میں بنگلہ دیش کو ہر آیا ہے ٹیسٹ سیریز میں اس کے بعد پاکستان نے سیریز ڈرا کیا یا ہاریہ پاکستان ٹیم اب بات کر لیتے ہیں کہ حضر علی نے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کر دیا تھرڈ ٹیسٹ میچ اگنس انگلینڈ وہ لاسٹ میچ ہوگا فیرول میچ ہوگا ان کا اور انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور بڑے اموشنل تھے اور رو رو بھی تھے ان کی انکھوں میں آنسو آگے تھے ریٹائرمنٹ اناؤنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت آتا ہے کہ پلیئر کو ریٹائرمنٹ کا آناؤنس کرنا پڑتا ہے میرا بڑا اچھا کیریئر راب اور انہوں نے سب کا شکریہ دا کیا ان کا ساتھ دیا تھا جنہوں نے جب انہوں نے شروعات کی تھی ان کے نامز لیے تھے اور اپنی فیملیز کے نام لیے تھے انہوں نے ان کا سب کا شکریہ دا کیا تھا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ان کا یہ کہنا تھا اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بیسٹ چیننگز کون سی ہے اور انہوں نے کہا جو مینپنگ ٹیسٹ بال بے تھری ہنڈر مارا تھا میری بیسٹ ایننگز تو نہیں ہے لیکن ہر کوئی تین سو رنز نہیں کر سکتا بہت کام پلیئر ہیں جنہوں نے تھری ہنڈرڈ رنز کیے ہیں وہ ایک میرے لیے بیسٹ ایننگز ہے اور انہوں نے کہا کہ وان فورٹی وان رنز جو بنائے تھے اگینس انگلینڈ وہ میری بیسٹ ایننگز ہے اور انہوں نے کہا وہ مشکل پیچھ تھی اور وہ میری بیسٹ ایننگز ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا فرس ٹیسٹ میچ چاہ رہا ہے انڈیا نے پہلے ایننگز میں چار سو چار رنز بنائے تھے اور اس کے بعد بنگلہ دیش پول ٹیم آؤٹ ہو گی وان ففٹی ٹو رنز پر اور احران کن طور پر انڈین ٹیم نے بنگلہ دیش کو فالو آن نہیں کیا انہوں نے خود بیٹنگ کی اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا جس کی وجہ سے شمن گل نے سینچری مار دی ایک سو داس رنز کی شندار ایننگز کھیلی اور اس کے بعد پجارہ نے آل موس چار سال کے بعد انہوں نے ہنڈرڈ رنز کی ہیں ایک سو دو رنز کی انہوں نے بھی ایننگز کھیلی اور ففٹی ٹو ایننگز کے بعد پجارہ کی سینچری آئی ہے ٹیسٹ میچ میں اور شمن گل کے لیے بھی اچھا ہونے ایک سو داس رنز کی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ روحید شرما سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں ہاتے ہیں تو کس کی جگہ کھیلیں گے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور انڈین ٹیم نے پانسو تیرہ رنز کا ٹارگٹ دیا تھا بنگلہ دیش کو اس کے بعد بنگلہ دیش بیٹنگ کرنے آتا اور اچھا سٹارٹ دیتے ہیں شانتو اور زاکیر ایک سو ستائس رنز کی شاندار اوپننگ پارٹنرشپ کی اور اس کے بعد وہ شانتو آؤٹ ہو جاتے ہیں اور زاکیر ہنڈرٹ رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اب بھی بنگلہ دیش کی چھے وقتے گر گئی ہیں اور ان کو تو سیمٹی فور رنز اور کرنے ہیں اور اب یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا ٹیسٹ میچ جیت گیا ہے چینل کو سکرائب پر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ